اپنی شاندار آدھکاری سے درشکوں کے دلوں میں اپنی خاص جگہ بنائی ارفان نے ان ایس ڈی سے انیس سو چاراسی میں ایکٹنگ کے سکشلی تھی ارفان خان چاڑک کے بھارت ایک خوج سارا جہاں ہمارا بنے گی اپنی بات چندرکانتہ اور شری کانتھ جیسے سیریلز میں کام کر چکے تھے ارفان نے پہلی بار دوہزار پانچ میں فلم روگ میں لیڈ رول کیا تھا ارفان نے لنچ باکس گنڈے ہیدر پیکو اور جراسک ورڈ میں بھی کام کیا تھا فلم پان سنگھ تومر میں انہیں ان کے شاندار ابھنے کے لیے نیشنل ایوارڈ سے سمبانت کیا گیا اور ساتھی انہیں بھارت سرکار کی طرف سے پدنشری ایوارڈ دیا گیا تھا بیتے دنوں ان کے خراب سواستی کے وجہ سے بمبائی کے انہیں کوکلا بین اسپطال میں بھرتی کرائی گیا تھا جہاں ان کے طبیعت اچانک بگڑ گئی اور انہیں آئی سی یو میں بھرتی کرانا پڑا لیکن انہیں بچائی نہیں جا سکا ان کے ندھن کی اس خبر سے بولی وڈ سمیت پورے دیش میں شوک کی لہر ہے ارفان ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن ان کے نبھائے کردار انہیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رکھیں گے مشہور ابھنیتہ ارفان خان کو ورسوہ میں سپردے خواہد مشہور ابھنیتہ ارفان خان کو ورسوہ میں سپردے خواہد